اجازت ہے جی میں اپنے سے دنوں پر آغاز کروں اعوذ باللہ و احمد شایطان الرجی بسم اللہ و احرامان الرحیم صلوی اللہ و احمد شایطان الرحیم بسم اللہ و احمد شایطان الرحیم اپنے آپ نوں سے زیادہ بے گناہ ثابت کرن دے مختلف میار قائم مذہب اسلام دے وچ کسی بھی معاملے کسی بھی کیس اس دے وچ اپنے آپ نوں بے گناہ ثابت کرن وستے جیڑی آخری قسم چاہیے بہن دیئے او اللہ دی قسم سمجھ دار لوگ ہیں دوچ میں پڑھتا پہ جیڑی آخری کہ او قسم چاہے کوئی عام غریب آدمی یا بہت بڑا امیر آدمی یا کوئی انپڑ آدمی یا کوئی بہت بڑا عالم آدمی ہر کسے دے وستے جیڑی آخری قسمیں اوہ اللہ دی قسم پڑھ ذرا قرآن شیعہ تے نرازن ہو اللہ نوحک جاتے قسم چاہیے گئیے اللہ قرآن دے وچ پیاد ہے فلا اکسمو بے مواقع النجوم مجھے دہلیز زہرا کی قسم جہاں ستارے اترتے صدقے بھائی صدقے بھائی میں بسم اللہ کروں سلام حسین دے مات مجھے اس جگہ کی قسم جہاں ستارے واقعہ ہوتے ہیں قسم چانی پہی اللہ نوح اللہ نوح کسم چاندے ضرورت نہیں اللہ قسم چاہ رہے تو انہاں دی چاہ رہے جنہاں دا میار لوگانتے واضح کرنا چاہے میرے آج دی مکمل مجلس میرا موضوع ہے دہلیز سیدہ میں چونکہ ماتمیاں دا نوکے رہاں انہاں دیاں دو آمد نال چار لفظ پڑھنا آگئے میرے اتنی اوقات ہی نہیں جو میں ممبرت دعویٰ کر رہاں کہ میں شان سیدہ پڑھ رہاں میں نے آج تک بی بی دی دہلیز دا ہی مکمل ادراک نہیں جتنا تھوڑا بہت سیدہ دی دہلیز دے مطلق میں جاندہاں میں تو آجتے واضح کرنا چاہنا کیا ہے دہلیز سیدہ جناب سلمان بیٹھے اتھوات ایک چھوٹا جی اختلاف ہوندے بندی آدھن جی داڑی دے نال بہاری دیتی بھائی داڑی دے نال جھاڑو دیتا جھاڑو اس جاتے دے وی دے جتے گندگی ہوئے سیانے بڑھنے سنو یار میرے نال سفر کرو میں بسم اللہ کرو میں بسم اللہ کرو میں تو نہیں سمجھا جاتے دے وی دے جتے گندگی ہوئے وہ دہلیز سیدہ دے تمام زریاں نو معرفت دا پہاڑ سمجھ کے وہ اپڑی داڑی چھ بھر دا رہی ہے ہوئے 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 ہرگل ہر بندے بستے ہوندے ہی نہیں جناب سلمان بیٹھے سیدہ دا اس پاس کچھ بندے ٹردے ٹردے آگئے اگل ہر بندے تک شاید میں نے پوچھا سکا ماذر دے نال کیونکہ موضوع ایسے ٹردے ٹردے کچھ بندے آگئے انہوں آکے سلمان صدرت المنتہا کیا ہے تھوڑے زندگیم گزر دی پہنگیر مجلس سنگے صدرت المنتہا کیا ہے سلمان بولی یا نہیں اٹھے آہ صاحب ایک کتاب لکھتا ہے ایک ٹھیکری چاہیے ٹھیکری سمجھ دے ہونا اچھا اجران ہوگئے جی فرانس پہ پڑھ دے وہ ایک ٹھیکری چاہ کے ایک فبری جی چاہ کے اس تو آسان نفذ استعمال نہیں ہو سکتا چاہ کے ایک دروازے تلکھیا صدرہ دوسرے تلکھیا المنتہا آدھے اے ہائے 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 جاگئے بھائی جاگئے بھائی جاگئے بھائی انہوں کے سلمان مزاق نہ کر سن پتہ نہیں اے دے اے گل کرنی ہے جی ترے یا چار بندے بول پہ تمہیں مطمئن ہوئیسا کیونکہ کردہ ہی انہوں نے بستے پہ انراز نوئے ہر بندے بستے ہر گل ہوں دی نہیں اے صدرہ تل منتہا انہوں کے سن پتہ نہیں اے تدالیز پنتے پہ یمبر ہے مزاق کیوں پہ کردیں سلمانہ دے ہر بندے دا مارفت دا آپنا آسمان ہوں دے ہوئے ہوئے بھائے ہوئے سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے ہر بندے دا مارفت دا آپنا آسمان ہوں دے تسی اس صدرہ تل منتہا نجان دے ہو جتھے جبریل رک دے میں اس نو جان دا جتھے مصطفیٰ رک دے اتھے جبریل رک دے اتھے مصطفیٰ رک دے ہاتھ بلان دوون تک لیگال کران اتھے جبریل رک دے اتھے مصطفیٰ رک دے لیکن تھوڑا جب فرقے تو اڑتے میں واضح کر دے ماں اتھے پار جلدن اتھے پار ملدن ہائے 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 صدقے ہاتھ اچھے حیدری حیدری سیدہ حسین نے ماتمی سیدہ سلامت رکھے ماتمی جیمن میرے شبیہ اتھے پار جلدن اتھے پار ملدن اتھے پار جلدن اتھے پار ملدن چار پانچ بندیاں دے چہرے دیتا سرات تبدیل ہوئے میں یہ کیا بھئی اللہ قرآن دے وچ پہ آدھے میں تباہ محورہ ترجمہ کیتا نہیں کہ اللہ قرآن دے وچ پہ آدھے مجھے دہلیز سیدہ کی قسم جہاں پہ ستارے اترتے ہیں ترجمہ اے ٹھیک ہے لیکن لفظی حوالے نال بندے پریشان ہوئے چلو میں تو انہوں موقع یاد دے واما صرف آج کال جائل بندے نہیں میں علمین دے درمیان کھڑا اور زمانہ دے نال گال پہ کردا رسول دی موجودگی دے وچ آج دے بنیا نالو بھی زیادہ جائل موجود اسے چودہ سو سال بعد چار گلہ سن کے تاپنا میار قائم کر لے انہوں اکھی نالو بکھے تسمجھنے بھائی جی اس تو بڑی جہالت دی انتہا کیا ہو سکتیے کہ جاہے لوگاں رسالت معابد کو لجا کے زہراس ہیندہ رشتہ مانگ لیا میں ٹھیک تاریخ پہ پڑھ دا جی بی بی دا رشتہ مانگ لیا رسالت معابد چہرت جلالہ ہے آج دن تُسا جان دیو میں اللہ دے حکم دے بغیر کلام نہیں کر دا تو سای گل کی تھی ہونے جبریل آئے جبریل آئے کیا نا لوگاں آکھا پڑے پڑے گھر چلے جاؤ اللہ دی اے رضا ہے کہ جس دنال زہرا دی شادی ہوئی آج شامی اس دے گھر تارا لاسی جیڑا تھا گیا ہے اس دا اپنا مقدر جیڑا تھا گیا ہے اس دا اپنا مقدر میں بسم اللہ کرم جی جس دنال اللہ چاندہ ہویا جو زہرا دی شادی ہوئے آج اس دے گھر تارا لاسی بندے بھاج پہ او جیڑے اپنے آپ نو خود ساختہ چودری سمجھ دیا جیو بھاج پہ بھاج پہ بندے چھوڑے اپنے گھران دے پاس ایک لمہ جیہ بندہ او جیہ دنال اللہ پرچہ ہوندہ لمہ جیہ بندہ بھاج پہ آتے نال اللہ نوہ دے اوئے تو کیوں جا رہے ہیں اپنی اوقات تے وے تیرے گھر کی میں تارا لاسی او ساکھے جی اگر تواڑے گھر لانا ہوندہ تے رسول نو تواڑا نا آن دائی ہاں ہوئے 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 اگر تارے تواڑے گھر لانا ہوندہ تے رسول نو تواڑا نا یاد ہے رسول تک کسے دنائی نہیں لیا صحیح بے کتاب لیک دن کی بندے بھج پہ بازار دے وچوں مشکو امبرو کستوری ختم ہوگی اپنے 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 دروازے تے چھڑک کے شام دا وقت ہویا تے بندے انج آسمان علی وید پالے پاسے وید پین یا تارے دے لہن دا وقت آیا ان تصابے حدیث سے کسان مسلح چھوڑیا بولو بولو پڑا لکھا بندہ میرے نال بولے ماتمی بولے میرے نال تو سا نہ بول سو تے گل میں کتے جا کے کرسا ان تصابے حدیث سے کسان مسلح چھوڑیا آسمان تو تارا لاہن دا وقت آیا تارے زمین علی پاسے لانے شروع کیتا بی بی انج سین دوچ کھڑکے پیادی اللہ اکبر اللہ اکبر بی بی چونتیس مرتبہ پڑیا اللہ اکبر ستارے آکے علی دی حویلی دا تواف کرنے شروع کیتا ستارے آکے علی دی حویلی دا تواف کرنے شروع کیتا بی بی خوش ہوکے پیادی الحمدللہ الحمدللہ پی ڈال کھڑا ہو جاوے لفظتیں ڈیوڈی گال کر لگا جس میں ستارے علی دی دی حویلی دا بوسہ لیا تے بھجن واپس جان لگا نا بی بی پہ پڑ دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آم ایتن دا ساما علی حی عالم الغیب وشہادہ دا نمائندہ علی جان دیا نامنا لے دور چھ کیسی حدیث آویسی بندے کتاب بندے وچھ لکھ دے سنا صحابی کا نجوم صحابی کا نجوم صحابہ ستاروں کی ماند ہیں صحابہ ستاروں کی ماند ہیں اپنی شادی دے موقع تے ستارے نو اپنے در تے لہ کے علی زمانے تے واضح کر دیتا ہوئے جس جس دا دل صحابی ستارے بن جاؤ اگل یاد رکھے ستارے علی دے در دے کمی یوں عزدار دا ہاتھ پلند چاہید ہے سلامت رہے بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم ستارے موضوع یاد رکھے دیلیز سیدہ ست صحابی ایسے ہن ست صحابی ایسے ہن جڑے ہر نماز فجر تو پہلے آہستہ جی آواز اچھ بڑی بڑی گال کرے لگا ہر نماز فجر تو پہلے ست صحابی دیلیز سیدہ دا بوسا لے ایڈی سونی تو ستائید کیتی ہے اے اوو ست صحابی ہن جنہان دے بارچ رسولہ کھے انا ست بنیان دی وجہ توں آسمان تُو رزق نازل ہوئے ہوئے بولے بھئی بولے میرے نا جتنے حوالے چاہی دے ہون میں حاضر بڑی مشہور معروف روایت ہے ست صحابیان دیلیز سیدہ دا بوسا لے اندیان نماز رسالت مابدے پچھے پڑھنے نماز پڑھ کے وقت بی بی دے دروازے تے آکے بہویں دے ان اور اگر بی بی دے کھولوں کسے صحابی کوئی مسئلہ پچھنے ہوئے آ او بلند آواز دے نال درود پڑھ دائی اچھے آواز دے نال درود پڑھ دائی بی بی نو اندر پتہ لگ ویندائی جو فلانا صحابی میرے کلو مسئلہ پچھنے چاہنے بی بی پچھ دیا نا ہاں سوال کرو کے سوال کرنا چاہنے دے ہو ایک دن جناب سلمان درود پڑھیا سیدہ دروازے دے اندر آئی بی بی فرمایا سلمان کے پچھنے چاہنے سلمان آدھے بی بی اے دس سو تو اڈے گھر کدی ہوراں بھی آئین بندے اس گالتے نہیں بول دے جڑی اگے ممبر تے نہ ہون دی ہوگے تو اڈے گھر کدی ہوراں بھی آئین میں مقام شفاعت پہلے سمجھا دے مازدارہ ماتمین اے جڑا عمر بن عبدالعزیز ہے نا جی ہائی اے بھی ظالم ہائی اے بھی فاسق و فاجر لیکن دوجہاں دی نسبت تھوڑا جہاں گھاٹ دے بندے آدھے نا شیعہ صحابہ دی تعریف نہیں کر دے بابا جی ہون پرچہ بھی ہو ونجی میں مردہ ہمیں گال نہ کرنا تھے بندے آدھے نا شیعہ صحابہ دی تعریف نہیں کر دے میں آدھا ہنجی ہر اس صحابی دے پیران دی خاک شیعہ دے اکھان دا سرمے جیڑا رسول دے جنازے وچھائی میں آرے شیعہ دے کھو صحابہ دا میں آرے شیعہ دے کھو جی میں بسم اللہ کر میں آرے نا شیعہ دے کھو جنہ جنہ بن دیاں چالے جس مذہب دیاں مسلک دیاں مرز ان کتاب بچا کے میں نے کوئی جھوٹی روایتیں بکھا دے جنہ جنہ رسول دا جنازہ نہیں پڑیا او مردے رے انہ دا علی بھی نہیں پڑیا او مردے رہے مدینے میں چلی موجود آئے علی نہیں پڑیا شاید چونکہ وقت دا امام آئی اتھے آکے میں سوچے اتمن پتہ لگئے جنازہ واجب ایک افائی کیوں ہے کیونکہ علی انہ دے جنازے بھی شامل ہونا نہ چاہتے تو اسہاں جانے دے نہیں امر بن عبدالعزیز جیڑ ہے نا اس آکے ہکام کیتا اس فدق سادات انہوں واپس کیتا دوسرا کام اس جیڑا ممبران تے علی علی علیہ السلام تے شب و ستم ہوندائی نا کیونکہ میں باقی انہوں تے پتہ ہے شاید نوجوان بچے انہوں نے پتہ ہوئے اس وجہ تو میں لفظ پہ بدلدا جیڑا او جاہے لوگ علی علی علیہ السلام تے تبرہ کر دے آئے اس رکوایا اس اس رکوایا مقافات عمل ہے نا جی اس میں لے او کر دے آئے تے بس وقت گزر گیا تے اے جیڑا ہون چوکچ کھڑ کے ماتمی آدھے نا علی دے دشمنتے لانتے بدلے مرضی ہے تو آڈی مرضی ہے تو آڈی مرضی ہے میرے نال سفر کر رہے سارے بولو بھائی اس پاسے ہلے بندے جی اس چیز دا بدل ہے تبرہ اس رکوایا سرکار حسن بادشاہ دا ایک پوترا وہ اس نے دربار چایا اس بڑے تحائف پیش کی تے نظرانے دیتے تے جان لگیا نا حس بن کیا دے میں نے یاد رکھے لفظ دی قدر کرے میں نے یاد رکھے میں نے یاد رکھے کول جڑے وزیر مشیرہ انہوں نے کھا کمال ہوگی تو یہ ڈب ڈب بادشاہ ہیں تے اس بچے دے سامنے ہاتھ پہ بندیں وہ سکھیا میں آپ رسول دی حدیث سنیئے کہ کوئی بھی سید اولاد زہراوی چوں ایسا نہیں جیڑا مقام شفاعت نہ رکھ داؤ سیدہ سلامتہ سیدہ سلامتہ کوئی بھی سید ایسا نہیں جیڑا مقام شفاعت نہ رکھ داؤ بندیں انہوں پتہ نہیں چلو جیڑی انہوں زبان سمجھے چاندی او زبان سمجھا ہوا کم دے وچے کہت دیا سار نمودار ہو کم شہر دے وچے تریسو عالم اکٹھے ہوئے تریسو علماء نے ستر علماء اکٹھے کیتے انہوں نے سیلیکٹ کیتا ستر علماء نے تریس سید عالم انہوں سیلیکٹ کیتا تیا کہا کہ تُس ہم بی بی دے دارتے جا کے دعا کرو اللہ بارش دے تریس سید عالم مصوم اکم بی بی دی زریتے آئے اللہ کرے میں سمجھا لما تریس سید عالم مصوم اکم بی بی دی زریتے آئے دعا منگی علماء لیکن کے ایک سید جڑا سارے تو بزرگ گئی اس انہوں نے اندر آئی تخاب دے وچ مرزا کمی دے نال ملقات مرزا کمی انہوں دے تو پہلے دے ایک بزرگ اور بڑے عرفانی عالم گزریں جڑے بندے زیارات تے گئی وہ بی بی دے حرم دے نال قبرستان ہے قبرستان نو اس دے وچ انہوں دی قبر ہے مرزا کمی اللہ کرے میں سمجھا لما تیرے حد بلان دو جو مرزا کمی دے سید زادہ اے جڑا بی بی دے کول تو سائے انہوں بارش وستے اے بی بی دے در تے جھاڑو دین دا صدقہ اولاد دینا رزق دینا بارش دینا ساٹھا کام میں آئے 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 جی یا بسم اللہ کروں انہوں سید زادہ جڑے اس روایت نو ریفیوز یا ریجیکٹ کر دے ہوئے نا اتبت اس کھاتے دے بھی نہ ریا جی مرزا کمی آکھیں اگر چاہی دیئے نا بارش ہے تیرے کل صبح میری قبرتے آجاوے دوسرا دن ہویا ترائیوے سید عالم مرزا کمی دی قبرتے چلے گئے اونا دعا منگی اجے کبر تو اٹھے نا علمالک دن کے کم دی تاریخ دے وچھ پہلے کدی اتنی بارش نہیں ہوئی جتنی اس دن ہوئی خطاب دی بریقی سنے جس لئے بارش رکی ہے نا جی تو گھار ٹورن تے گلی دے بچا کے جڑے سید بزرگان نا اوہ انکار کیا دنو مرزا کمی کو لئے تا پچھے نہیں جو معصومت ہیں تو کے منگنے جو میرے نال سفر پہ کر دا ہے پچھے نہیں بھئی بی بی کو لکے منگنا چاہی دے انہا کیا ہون کیے کری گئے ہون شیعہ مذہب دے بچ ہے اگر کسے دنیا تو انتقال شدہ مومن دے نال ملقات کرنی ہونا خواب اچھا چالی راتان دا ایک عمل ہون دے اس دے بعد ملقات ہون دیئے بشرتے کے عمل کرنہ لے بندے دا رزق پاک ہوئے یعنی نہیں ہونا با بندہ بھرادہ پلاٹ کو اکے بیٹھ ہوئے ہوئے تھے بھلے آئے میرے نال رزق پاک ہوئے تو ملقات ہون دی رزق پاک ہوئے تو ملقات ہون دی انہا ملقات وسط عمل کرنا شروع کی تا بھائی میں توڑی نظر جملہ کر رہے ہیں بلکہ سے اس ماتوین دی نظر توڑی نظر کر رہے ہیں انہا عمل کرنا شروع کی تا چالی دن جدہ پورے چالی راتہ ہو گئی ہے آخری رات نو مرزا کمی خواب دے وچائے تو آدھن سید میں چاند آتے میں پہلی راتے چاہ جا ہوں سید آئی نا جی آج جالے بڑے جلالیں تے ہوتے باتے جی وہ جلالے چاہ گئے انہاں کہتے تو آج آمے آ چالی دن ہو گئے میں اتھے مسلح تے رہا چالی دن ہو گئے تو پہلے آج آمے آ سڑا مسئلہ آل ہو جاوے آ اسا کہے جی سیرو سلوک دے وچے او بندہ صاحب کرامت نہیں ہوندہ جیڑا اللہ دی عبادت تو روکے آئے 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 کھا گئے میرا لفظ کچھ بندے کھا گئے میرا لفظ کچھ بندے سلامت رو او بندہ صاحب کرامت نہیں ہوندہ جیڑا اللہ دی عبادت تو روکے تے سرکار ہوں تُس اللہ دی عبادت کر لی میں حاضر ہوں گیا میں دس سو کیچ آکھنے چاہتے فرمایا اسے تیرے تے سوال کرنے کہ بی بی دے کولوں کے منگئے بی بی دے کولوں کی منگئے جیڑا مرزا کمین آدھے سید تُسا میرے تُو بہتر ہو برطر ہو تُسا حکم کیتا ہے سوال کیتا ہے تُسا میں جواب پہ دےنا مَسُومِ کُمْ سَيْن دے کولوں کم مَزْ کم مَقَامِ شِفَاتِ دَا اُدھا مَنَ شیعہ دا کام صرف جنت جانا نہیں نال لے کے جانا توجہ کرائے میرے لفظتیں میرا موضوع ہے دہلیزِ سیدہ بی بی ہاں جی کم مَزْ کم مَقَامِ شِفَاتِ دَو دَا باقی گلنا اس تو بعد ہے جنبی سلمانہ دے بی بی تو اٹھے گھر کا دی ہوراں بھی آئی ہیں تو اٹھے گھر کا دی ہوراں بھی آئی ہیں لطف لوئے میرے لفظتیں بی بی فرمایا ہاں دو دن پہلے میرے گھر اچھ ترہے ہورا آئی ہیں کتاب دنا بنت محمد تہران دی چپی ہوئی تھی میرے گھر ترہے ہورا آئی ہیں جنبی سب تو خوبصورت ہورا ہے نا اس دناہی سلمان جنبی اس تو تھوڑی جی گھٹ خوبصورت آئی نا اس دناہی مکدادہ ہونتا سمجھا یوں سی کوئی لوگا جنبی اس تو تھوڑی جی گھٹ آئی نا اس دناہی امارہ جی اے میں انہوں نے دیکھو پوچھا جنبی سب تو زیادہ خوبصورت ہورا ہے میں سلمان اس نے دیکھو پوچھا بھئی اللہ تین کس مقصد وستے خلق کیتا ہے تی او میرے پاسے وے کہا دی بی بی موزمہ توڑی دہلیز دا بوسا لینہ لے سلمان دی خاطر اللہ من خلق کیتے بندہ شیعہ ہوئے تو مجلس ہی جنہ بولے دوسری آکھیں مقداد دی خاطر خلق کیتا گیا تیس مقداد آکھیں تیسری آکھیں مار آکھیں مار یاسر دی خاطر خلق کیتا گیا سلمان آتھ جوڑے انتہا دی پن بی بی تیہ ایک گال پوچھنی ہے او جو جنت دی ہورا ہان او آئین اس تو وڑا فضائل جملہ آج دی مجلس جو میرے کل کوئی نہیں بی بی او ہورا جو آئین تیہ او کیوے رہین او ٹوریاں کیوے تیہ او بیٹھنی ہے کیوے کیڑی جاتے بیٹھنی ہے فرمایا کہ پوچھنے چاہتے ہیں سلمان آدھ بی بی پوچھنے دا مقصد ہے تو اڑے اگے تو اڑے پچھے دائیں یا بائیں یا سامنے یا تو اڑے برابر اچھے بی بی مسکر آکے دیں سلمان چونکہ او جنت دی ہور ہے اگر او چاہوے تو او میرے برابر بھی بہت سکتی ہے سلمان اچھے آواز نہ لاتے بی بی تیرے عزت دی کا سمیں اگر او ہور تیرے برابر بیٹھی ہوئی میں جنت اچھی قبول نہ کرے سا سلامت رو سلامت رو بندیانوں کے پتہ فاطمہ کیا ہے ایک دن علی علیہ السلام گھارے چاہے فضائل دے رکھتے میارتے رکھ کے میری گھر سنیں علی علیہ السلام گھارے چاہے علی فرمایا سیدہ میرا دل چاند ہے میں آدم تو لے کے آج دے دن تک ہوئے ہوئے سارے واقعات آج تو ان سناؤں مزمہ فرمایا سناؤ یا علی صاحب ایک کتاب لکھے ایک کتاب ہے جی بنت محمد صاحب ایک کتاب لکھے بھائی چاند لمحیں دے وچ علی سارے واقعات سناؤں چھو تو سا توجہ نہیں کیتی حضرت آدم تو لے کے اس وقت تک ہوئے ہوئے تمام واقعات علی علیہ السلام سنوا چھوڑے اگر چاند لمحیں دے وچ آدم تو لے کے خاتم تک دے واقعات سناؤں سکدے وَتْ مَنْ جَا ایک رکاب تو لے کے دوجی رکاب تاہی قرآن بھی پڑھ سنگ دے گال ہون دی ہے دلیل دے نال گال ہون دی ہے دلیل دے نال میں بسم اللہ کروں عزدار جی من حسین جی مسکر آ کے بی بی تاہید کی تھی بلکل یا علی تو سا ٹھیک فرمایا ہے علی اٹھیں بنت پیمبر میں جا ہوا فرمایا نہیں یا علی تھوڑی دیر بیٹھو نا ہون میرا دل چاند ہے میں تو او واقعات سناؤں جیڑے ہون تو لے کے قیامت تک حسن جیڑے بندہ زور لا کے سنننے دا ہے ادھنا الماظرت جی جیڑے زور سنننے دا ہے اس بندہ نال الماظرت جیڑے بندہ لفظ سنن سکتا ہے ویکھے میرے پاس آہستہ آواز میں اچھی گال پہ کرتا ہاں جیڑے ہون تو لے کے قیامت تک واقعات حسن میں سننے ایسا صاحبے کتاب لکھے جی بی بی سنائے علی علی علیہ السلام نے تعید کی تھی بی بی سنائے علی علیہ السلام نے تعید کی تھی اے علی انج اٹھن دا ارادہ کی تینا اے گالے اگر سمجھ جاؤ تو میں سمجھ سا میری محنت مکمل ہوگی علی اٹھن دا ارادہ کی تینا علی فرمایا ہون میں جاما فرمایا نہیں یا علی بے جاؤ نا ہون میں تن او واقعات سناما جیڑے ہو سکدن تے ہونے کوئی نہیں سلامت سلامت رو سلامت رو تو اٹھن دی خیر ہوئے علی ایران ہو کے لٹھا میں چلو تو انہوں مثال دے دے ماں مثال دے تو ایسا ہی تو نکل دے اگر سائی والا سے جا کے مجلس پڑھنی ہے اللہ نہ کرے ساڑھا رستے چا ایکسیڈنٹ ہونا ہوئے صدقہ دے بیئے تٹل جا بی بی فرمایا میں ایسے تمام واقعات بھی سنا سکتے اور بی بی نے سنائے لوگن مقام فاطمت زہرادہ پتہ ہی کوئی نہیں لگا جناب جابر بن عبدالعنصاری وقت میرا مقدا پہ ہے اس سے دروازے تے آگئے دہلیز سیدہ گل زینج رکھے دروازے تے آگئے دروازے تے آگئے سیدہ اپنے گھر دی کوئی گل تا سناؤ بی بی آدھے چاچا تیرے بستے گل روکی ہوئی ہے تیرے گل بڑی مشہور ہوئی ہے آدھے جی حکم کرو فرمایا تاریخ اچھ لکھوا دے میں زہرادہ پہ یا دیئے ایک دن میں اپنے گھر اچھ موجود سرگودہ دا مجمع لفظ کدیزایا ہوئی نہیں سکتے یہ ایک دن میں اپنے گھر دے وچھ موجود بابا گھر چائے انہاں کھا زہر آ او میں اپنے چادر کروا میں اپنے بدن اچھے زوف محسوس کر رہی حدیثیں کس آج انہیں نو پتے ان اے دس ہو بندہ بیمار ہوئے ہسپتال جاندے حکیم دے کول جاندے رسالت معافدہ سیدہ دے کول اللہ دی طرف پیغام ہے کہ ہر شفا زہر آ دے کول مل دی گال اے سنے جی جس وست میں محنت کر کے آیا ہاتھ جوڑی کھنا آجے سمجھ آ جاوے تو میرا حق نہ رکھے بی بی آ دیئے چاچا جس وقت میں بابے آکھے ہیں میں اپنے چادر چاہ کے بابا لیٹے ہو میں بابے اتھے چادر اڑا کے آکھے اویزو کا بی اللہ یا عبتاؤ من الزوف بابا میں تو نظوف کولوں اللہ دی پناہ اچھ پہی دینی ہائے 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 اوے ہائے ہائے سبحان اللہ سارے بلائے بھی آخر تک میں تو انوں اللہ دی پناہ اچھ پہ دینی بی بی آ دیئے چاچا بابے تو بعد حسن آئے وہ بچادر اچھلے گئے حسین آئے وہ بی چادر اچھلے گئے علی علیہ السلام آئے وہ بی چادر اچھلے گئے تے چاچا جس ویلے میں گئی ہے نا چاچا جابر چادر دے تلے ساڑا پنجہ دا نور ہک ہوئے تے اس ویلے عرشت جبریل پوچھے میرے اللہ اے چادر اچھ کون ہے جی او جیڑا دے زاکر و دھا دین دن کس سے کتاب چومندس چا بی سیدان کی میں پتائی بی جبریل پوچھ دا پیئے جی اسے کتاب دیر بید پر پڑھ دا کتاب دنائے بنت محمد اس دوے ستر ماں نے لکھیوں لفظہ زہر آ دے جنہوے چو حکمہ انہیں کہ جیڑی بی بی زمین تبہ کے عرشتی کاروائی ویک سک دی ہووے اس نو زہر آ دے اگلی گل داد میں ریشتی بڑی ہوگی میری گل سنے آئے اگلی گل بندین وہ سمجھ نہیں آن دی فتوہ تے بالکل تیار ہے ہر ویلے تیار ہے بھئی ہو جی زاکرین آ دے بھئی پانچ نہیں چادر و چودہ میں پہ آدھا پانچ نہیں چودہ دلیل دے رہے ہیں یا میری دلیل ریجیکٹ کر دے میں تیری گل مان لے میری گل کوئی حتمی گل نہیں اگر میں گل ٹھیک کرا تو تو مان لے اے عربی دے بچنا جی ہیک اندہ ہے واحد دسیگہ ہیک اندہ ہے دو دسیگہ ہیک دو تو زیادہ جیڑا ہندہ وہ جمع دسیگہ ہندے ٹھیک ہے جی ابن ہیک وستے بنان دو وستے بنو پھر سارے وستے جدہ جبریل پوچھے نا اللہ پہ آدھے ہم فاطمتو وابوہا وبالوہا وبنوہا ہائے 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 کوئی بول نہ جاوے چادر سجاد بھی موجود ہے سرکار باکر بھی موجود ہے ہائے 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 سلامت رو سلامت رو یا لفظ تبدیل کر دے لوگاں دہلیز سیداد عزتی سمجھ نہیں آئی شاید اے ہو وجہ ہائی لوگ اس سے دہلیز تے اگلے کے ٹھر گئے میں بسم اللہ کر رہا ماہ حسین دی تو ان کسے دا موتاج نہ کرے جی میں محرم دی ترتیبے میں چند لفظ پڑھنا چاہنا توڑی دو آمد صدقے جڑے لفظ میں اتا ہوئے علی بھائی دو مرتبہ مسائب زیادہ پڑھنے ہیں دو مرتبہ اس سے بی بی دی دہلیز تے ایسی دستک ہوئی ہے نا جیڑی میری سینڈ نو کبر اچھ بھی پی روئے ہیں جی بندے دکھ پڑھ دے نہیں سیدہ آ دے آمدن نوہ ایک دکھ سنا آمد کتاب دا میں زامن آمد ایک امیچے ہون بھائی زیارات تے گئے ہیں میں دوسری مرتبہ کتاب ایک کیے جدہ میری سینڈ ٹوری ہے نا دنیا تو بی بی دنیا تو ٹوری ہے صاحب ایک کتاب لکھتا ہے دو دن بعد سانی ہک گلی بھی چاہے اس دے ہاتھ تے چاہے کوڑا او کول آکے نے جناب مقداد اس پاسے کھڑیا انہوں نے مخاطبہ ہو کہا دے میں سنیں نبی دی دنیا تو ٹور گئی ہے مقداد آدھے تو ٹھیک سنیں اس اگر میں نبی دی دی دا جنازہ پڑھنا چاہنا بھامے میں ان کبر کھوڑنی پہ جاوے توڑی مرضی پتہ نہیں تجھے کہڑے مسائب سن دیو ہو سکتا ہے میں کبر پٹ کے بھی میں ٹھیک روایت پہ پڑھ دا جی کبر پٹ کے بھی نبی دی دی دا جنازہ پڑھا مقداد آدھے نہیں نبی دی 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 وسیعت علی حک جیسی انڈھیر ساریاں کبران بڑھائیاں نبی دی دی آکھائی جو تساں اس دی جنازہ پڑھنا آو صدا تو مومن گل ماتم دی جی کر سکتے ہوتاں سانی کوڑا چاہے اس جناب مقداد نو کوڑے مارنے شروع کی تین اسی رسول دا صحابی بھج پہ ہے آدھن سانی حیا کر اے رسول دا بڑھڑا صحابی ہے اے ملون حساس کیا دے تساں اس دی تکلیف پہ برداشت کر دے ہو میں نبی دی دی دین امریندہ ریاں میرا ہاتھ روکنہ لکوئی جڑا محرم چرم آوے ہو دا پڑا مقدر ہاتھ ماتمی دا ہووے جڑا سینے تے آوے میں بسم اللہ کروں سوال کرو اے محقق لوگ مجلس دے بیٹھیں بزرگ بیٹھیں کتنی عمر آئی میری سینڈ دی ظاہرین اٹھارہ سال اللہ میں دے درمیان کھڑا اے او عمرے جس عمرے چھار امیر غریب دا زندہ رہن تے دل کر دے لوگا دیں شیعہ رون دیں تے اتراز کر دیں کتنی سوچتا سی کیڑی مجبوری ہائی ظاہرہ دی جو اٹھارہ سال دی عمرے چھار بابے دی کبرتے ہاتھ رکھ کے پیا دی اللہما عجل وفاتی میرا اللہ میں ظاہران موت عطا کر میں صدقے ہو جاؤں میں صدقے ہو جاؤں صدا تمہنے پہلی دستک بابا ٹریا دنیا تو میری سینڈ گھار دے وچ مسند وچھائی صف وچھاکے نا میری سینڈ صف وچھاکے انتظار شروع کیتا مت کوئی پرچامن آوے میرا جو دو جہان دا سردار بابا دنیا تو ٹر گئے ہو سکتا ہے میں کوئی پرچامن آوے سادات و مومنین قیامت دا منظر اجا میری سینڈ صف وچھاکے جوانو بیٹھی آئی یا پہلی دستک دروازے تے ہوئیے میری سینڈ آکے فضا پتہ کر دروازے تے کونے فضا سینڈ اندر آئی کونوں بارو آوازہ سیدہ دی فدقالی جاگیر تے کام کرنا لے لوگ ہیں کیوں آئے ہو فرمایا گالت دسڑی ہے لیکن تیرے نال نہیں بی بی نو آکھ تھوڑی تکلیف کرے آپ دروازے تک آوے مخدومہ ٹردی ہوئی دروازے تک اربدہ دستور آئی جس و لے دروازہ کھلے آنا دروازہ سامنے ہیک دیوار ہون دی گئے جو کسے دی پردہ دار دروازہ کھلے ہوئے تے نگاہ نہ پہ جاوے اس دیوار بڑا روائے شیئن سر چاہ جے ماتن کرنی تے میری سینڈ دیوار دے نال آکھے کھڑ گئی بی بی پوچھے کون ہو بارو آوازہ سیدہ دی فدقالی جاگیر تے کام کرنا لے لوگ ہیں بی بی پوچھے کیوں آئے ہو کیوں آئے ہو یادن بی بی دس سن آئے ہاں توڑی جاگیر تے کبزہ ہوگی مہرم دا مہینے جڑھائے کرزے دے گل اس بندے دے نال آئے توڑی فدقالی جاگیر تے کبزہ ہوگی کبزہ دا لفظہ اے نا میری سینڈ حیران ہو کیا دیئے ماتمی دی ہائے سننا چاندہ کبزہ کرنا لے کون یہودیان نہیں بی بی عیسائیان نہیں بی بی مجوسیان نہیں بی 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 یہ دیتے وقت کون ان اندروں باروں آواز آئی سیدہ نروہ تیرے پیودے بعد تخت بہنہ لے اللہ جانے یا جے کچھ بندے کسی خیالش بیٹھیں یا حیران بیٹھیں گال میری ماتمی دینا آلے کبزہ ہوگی ہے پہلی مرتبہ اس جاتے پہلی مرتبہ میری سینڈ ہو لے ہو لیا دی فضا میں سہارہ دے ہون میں کھاڑ نہ سکتی اے پہلا موقع ہے فضا میں سہارہ دے میں کھاڑ نہ سکتی سہارہ دے کے فضا لے کے میری سینڈ نوں اس سے صف دے کو لائیے جڑی بابے وستے بچھائی میری سینڈ بہ گئی رون دیئے تو ہلے ہلے آ دیئے جلدی کر حسن دے بابے نوں بلا میں حسن دے بابے دے نال کوئی گل کرنی ہے سادات و مومنین علی آگئے میری سینڈ وے کے پہ آدیے یا علی میں انفضہ دس سے تُس ہی مدینہ دی گلیاں چوہندے ہوتے لوگ سلام نہیں کر دے آئے 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 جڑ گئے عزدار رومن تھے جنہاں ماتم کرنے وکھائے میرے پاس سے تُس ہاں مدینہ دی گلیاں چوہندے تو لوگ سلام نہیں کر دے اس وے لے علی روکے آ دے زہراں گالے تا ہی نہیں میں سلام کر دا لوگ جواب نہیں دے سادی کے بھائے سونی پہ کر دے ہو لیکن ماتمی دا ہاتھ سینے تے ویکھنا چاہنا میں سلام کر دا لوگ جواب نہیں دے دے بی بی آ دیئے یا آئے لی پتہ تا لگ گیا حسنے جو میری فدق علی جاگیر تے قبضہ ہو گئے فرمایا ہاں یا آئے لی ذرا میرے وکیل بڑھ کے مسلمانہ دے دربار اس بنجو تسے انہوں دے کل پچھو نبی دے دیا دیئے میرا جرم کیڑے اگر تو انہوں جاگیر چاہی دی آئی تو میرے کلو مانگ لی یو ہاں میرا جرم کیڑے علی آئے میں پہلی مجلسے چاہ کے کسے بندے نوں کسے دا ڈاری یا لالچ نہ ہووے نا وہ کسے گے ہاتھ نہیں بندا پہلے ازادار تو لے کے آخر ازادار تا ہی ہر بندے دے سامنے میں ہاتھ جوڑی کھڑا جی جملہ سمجھے چاہ جاوے نا اے دیتے تو اڈا ہاتھ سینے تے ضرور ہووے کیونکہ آج تو اڈے باہن بے کے رون دی وجہ بھی یوگا لے علی آئین دربارچ دربارچ آکے آدھن مسلمانو تساں بطول دی جاگیر تے کبزہ کر لے مسلمان آدھن یا علی تساں ٹورونجو زہرا آپ آوے امیرے و بندہ جڑم آتم نہیں کر سکیا تساں ٹورونجو زہرا آپ آوے بدن کمدہ پہ غیرت مندلی دا گھر واپس آئے سیدات نگاہ پہ حسن دبابا کیوں رون دے ہو فرمایا مسلمان آدھن آپ آوے بی بیا دیئے میں تی پیو دے نوکران دے سامنے یا علی میں تی پیو دے نوکران دے سامنے علی فرمایا اگر زہرا آج دربار نہ ویسے سار چویہ جی مجلس دے زینت لوگ بیٹھے ہو زہرا اگر آج دربار نہ ویسے میری ولایت بھی چھپ ویسی تیرا حق بھی چھپ ویسی بندے تاریخ اچھ لکھ دے سن زہرا دا حق بندہ کوئی نہیں علی دا خلافت دا حق کوئی نہیں بندہ بی بی عدی یا علی جی تساں اکھو تبت ویندیاں فرمایا ضرور جانا پوسی ہون میری سینڈ دے لی زالے پاس سے جٹھے بی بی عدی سلمان جی موزمان مدینے دی انگلیاں دے ویچ جا تے اتھے اعلان کر زہرا پہ یا دی او میری ماں دے مکروز لوگو اپڑی تمام مستورات نو میرے گھار اچھ بھیجو میں باب دے بعد پہلی وار حق منگن پہ ہی ویندیاں تو ہون تائیں بڑا ماتم کر لے رب جانے اگلے مسائب تے ہو سی کیا صدا تو مومنین بھرے مدینے چون ستر عورتائیاں بھرے مدینے چون ستر عورتائیاں انہ ستر عورتائیں چو سید زادا میری سین بارہ عورتائں علیدہ کیتیاں انہاں دا قد میری سین دے نال ملدہ ہایو میرا اللہ ہایو میرا اللہ انہاں دا قد میری سین دے نال ملدہ اپنے برکے جے برکے پوا کے دو دروازے میری سین دے گھر دے ہن مسجد نبوی ویچ پہلا جڑا گھر چو کھل دائی دوسرا جڑا باہر گلیہ لے پاسو آن دائی جوانو گھرہ لے پاسو نہیں گئی متہ کل کو یہ ناکھی ایسا آن دی ہوئی ڈٹھی کوئی نہیں اجڑا گلیہ لے دروازہ انہاں اس پاسو میری سین آئیے آقا شراج لکھے کل پنجا قدم دا فاصل ہے پنجی قدم آمن پنجی قدم جامن پنجی قدم آمن پنجی قدم جامن پتران دے سارتے ہاتھ رکھ کے نا ہولے ہولے آدھی پہ یہ حسنین چلو ماں دی صدا کر دی گوائی واسطے آج لوگانو دس ساڑی ماں سچی گئے لوگانو دس ساڑی ماں جھوٹ نہیں بول سکتی رون دیوئی ٹوریئے اورتاں دے جھرمٹے ستر اورتاں دے جھرمٹ ویچ بارہ آؤ اورتاں جنہ دے قد میری سینڈ دے نال مل دائی میری سینڈ در بارے چاکے کھڑ گئی سیرت حلبیہ دوسرے جلدے ویچ علامہ حلبی پہ لکھ دے ساڑے ترے گھنٹے کھڑی رہیے جڑہون بھی نہیں رویا اوہ دا اپنا مقدر علی دیا جائیں یا راضی ہونے میں بسم اللہ کر رہاں ساڑے ترے گھنٹے کھڑی رہیے ساڑے ترے گھنٹے دے بعد تخت نشین سر چاکے آ دے یہ مستور کونے پاسے نالو ایک بندہ آ دے نبی دی تھی یہ لے جا سنیں اس تو زیادہ میں پڑ نہیں سکتا اے زہرہ کیوں آئی ہیں بیب غیر محرمد مجمع میری سینڈ ہو لے یا دی میں بابد حق منگڑا ہی حق دا لفظ آئے نروی آئے بے شک نہیں جوان ماتمی اگل سنے بیبی آ دی میں حق منگڑا ہی ہیں اے زہرہ تیرے بابدی حدیث ہے گروہ انبیاد کوئی وارث نہیں ہوندہ اسی جو کچھ چھوڑ کے جاوئے او صدقہ ہوندہ ہے زہرہ تیرے حق بندہ نہیں بیبی آ دی حق نہ دے لیکن اے میرے بابے دی حدیث نہیں میرے بابے دی او حدیث ہوندی ہے جڑی قرآن دے نال مطابقہ ترق دی ہوئے میری سینڈ کم مز کم تریوی آیتہ پڑھ کے نا حق دے باستے اگل بیبی آ دی پہ یہ حیاء کر ایک کیڑہ انصاف ہے تیری دی حق لے سک دیئے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ کو جمیر بندن بھائی جڑے زہرہ دی غربت ہے جہاں تک نہیں روئے سادات و مومنین تیری دی حق لے سک دیئے یادے کوئی تحریر ہے کم دے حد تھا دے نال چادر چو تحریر کڑھی سادات و مومنین سیرت حلبی آویچ دوبارہ دوسری جلد چلام حلبی لکھتا پی ہے چار سو مسلمان تحریر پڑھ کے حسدہ ریاں چپ کر کے کھڑی رہی باتے چار سو تبا تحریر آئیے سانی دے حدھچ دھی دے سامنے تحریر دے تکڑے کر کے آ دے کیم منہ تیرے بابے نتہی زیان آئی ہون جے دا تکڑے ہوئے نہ میری سینڈ جھک گئی ہے علی بھائی پہلا تکڑا چاہے چادرچ رکھے حسین دا چیرہ ڈٹھے وقت تکڑا چاہے چادرچ رکھے حسین دا چیرہ ڈٹھے تریجہ تکڑا چاہے چادرچ رکھے حسین دا چیرہ ڈٹھے انجے تکڑے چونکے نہ ہان دے نالا کے حسین دے کولا کے رو رو کے پہ یادی حسین غور نال ڈٹھے ہی نا لا شاہین جے چوینیان جی میں میں سنت دے ٹکڑے او متہ کئی موڑتے عباس دے بازو او متہ کئی موڑتے قاسم دے ٹکڑے اللہ مان اللہ مان اللہ مان ماہ حسین دی تو ان کسے دا موتاج نہ کرے تور پہی میری سینڈ او جڑا پنجی قدم تور کے آئی آئی نا وال کالے آئی جدہ پنجی قدم واپس ٹور کے گئی انہیں موینڈ کردہ جماعتم کرنی تھا وال سا فید ہو گیا کمر جھوک گئی آئی جدہ آئی آئی تا دھی گھارچ مسند وچھائی آئی میری ماں پہ ویندی باب دباد پہلی مرتبہ درباد مسلمان بڑے توفے تحیف دے سن میری ماں دا استقبال کرے سن بڑے نظرانے دے سن تیاک سن زہراتو سنہ آو ہا کوئی حکم آئی تا سند سوا ایک اللہ سوچ کے میری سین مسند وچھائی تھک کی ہوئی ماں مطا زیادہ تھک نہ پوئے مسند وچھائی رومنہ علیہ جدہ کافی دیر گزری ہے نا شام دی ملکہ پریشان ہوئی انجا ہاتھ دعا دے بلند کر کے دی میرا اللہ دھیل باؤں لگ گئی ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میں تا ذاکرہ میں تا دعا ہی کر سکتا دھیل باؤں لگ گئی ہے شاء اللہ میری ماں دو خیر ہوئے صدا تو انجا دعا دے لفظ مکنائے جڑے پچھے بہکے پرون دے ہو دروازے تطہیر کھل لے شام دی ملکہ ڈٹھے کوئی ضعیفہ جڑی رکو وچھ ٹر دیا ضعیفہ ٹر دی ہوئی مسند دیکھو لائیے باہندہ ارادہ کی تے شام دی ملکہ سامنے آکیا دیے ضعیفہ اتھا نبے میری ماں دی مسنا آیو میرا اللہ آیو میرا اللہ رومنہ لے ماں دی مسنا تنامائے میری سین چہرے توال ہٹائے رو رو کے پیادی آلیا سنیان تیری ماں بطول والایا تو سا سن کے ہائے کی تیے بطول دا لفظائے امہ امہ کار کے ماں دے گلچ بہیں پہیں رو رو کیا دی امہ ایڈ سا چند گھنٹے بچوال سفید کیوں ہو گئے نہیں بی بی آ دیے کیوے نہ ہو میں تیرا برکہ لٹین دا وے کھائیا ماتم 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 جڑ ماتم کر سکتے علی دیا جائیں راضی ہو انہیں یہ سارتے ہاتھ ہوئے ماتمی دا جی کراں یہ سینے تے ہاتھ ہوئے میں حسن کوہین دا وے کھائیا میں حسن کوہین دا وے کھائیا حسین کوہین دا وے کھائیا روانہ لے ہک بہ دے گلچ بہیں پاکے دے دکھے وین کی تن مدینہ دی نگری حل گئی ہے مدینہ دی نگری دا اللہ علی دا اوڑ کے سامنے آئے آدن زارہ کیا ہویا جو مسلمان فدق نہیں رتا یا ان روویں نہیں یا میرے نال بابے دی کھبرتے میں نو اجازت لے دے میں جنگ کرے نا میں فدق واپس لے دے روانہ لے جد بار بار فدق دا نام ہے میری سینڈ دے وین پہلے تو ہی بلندو ہے نا وارس دو ڈیک کے رو رو کے آدی میں نو باغ فدق دا آئیو لالچ نہیں دار یا سالنگا لی بھئیاں اتھے حسان حسین دے قتال دیا وہ ان مورا لگ دیا بھئیاں یا اوڑ کے سوکے پتار صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے بھائی علی دیاں جائیں راز لیں ناو کرن بھائی ناو کرن بھائی ماہ حسین دی تو ان کے صدم و تاج نہ کریں رومنہ لے لوگو قیامت منظر جنہوں میری پہلی گالی یاد اجہاں بابید حق نو رون دی و دی آئی یا میری سیند در تے دوسری دستہ کوئی انجھے سید بیٹھو اجازتیں میں پڑھا چاہاں میں عدب دنال پڑھن دادیاں سید زیادہ دوسری دستہ کوئی صدا تو مومنین میری سیند دروازے دے اندر آئی ہولے 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 اجھے کاؤنو حیا کرو مینو اللہ میں عباس دیکھ سمیں سانی کمینہ یگے ودہ دروازہ تدھیر تے ٹھوکر ماریے آدھ زارہ سانو اور تالیاں گلہ نہ سنا بی بی رو رو کے پیادیے بھولہ عزت گئی تیرے داردی بابا انجز خمی میں ہو گئی آمینو فکر دینے ماتم 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 جی کرنا جی کرنا سارا مضمون نہیں پڑ سکتا جیڑے دروازے تے آکے نبی رک دے آئیں انہا اسے دروازے نو آگ چلائی آگ دا لگنہی رو مڑا لے میں سید نہیں میکی میں پڑا بطول زخمی ہوئی زخمی مانوں حسین ڈٹھے نانے دی کبر دے پاسے بھج پیئے کبر دے جا کے حکوین کی تے رو رو کے آدھے ساڑی زخمی ماتے مسلمان انج بلگا تاک گیر آیا ہے رو رو کے آدھے تھی قتل گئے ساڑے موسین آئے اللہ آئے میرا اللہ آئے میرا حک لفظ آخریں زنگی دا پتا کوئی نہیں جیڑا پڑ کے ماتمی آئے و بندہ ویکھے میرے پاسے کبر حل گئی کبر چوں آواز یہ حسین موسین میری کلی دھی بطول آئی حسین ایڈسا میری دھیدکی میں پہنے میں دیئے پہلے تک کھڑا ہیوں نانے دی کبر تے جھن پیئے رو رو کے پیاد ہے نا پچھنا نا جی میں شولے آچوں اسا زخمی ماں کھڑ چاہیں دے رہے تیری دھیدیا پسلیاں توٹ گئیاں اسی ماں دے زخم لو کہیں دے نا پچھنا نا جی میں شولے آچوں اسا زخمی ماں کھڑ چاہیں دے رہے تیری دھیدیا پسلیاں توٹ گئی اچھا اچھا بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں چلو آ دیو تاہی کلاب سُڑھیں نا کبر چوں آواز آئی حسین جدا ماں زخمی اور یہ ایڈسا بابا کتھاوی حسین مو تے ماتم کھیتا ہے رو رو کے پیاد ہے اوہ کونجن کا دیکھے مسلماناں اون دے گال ویچے رسیاں پایاں کھول والے گئے مریاں پایاں دے دار تاہی کور لاندیا یا 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 یا